نویس میکر ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور ہم اگر ہیں تو عمران خان کی وجہ سے اتر ہیں میں ضرور اس سلسلے میں اپنے ٹیلی بینٹس کو گوشتوں پر یہ ارز کرنے گا کہ آپ نے بے فس سے آپ نے اپنے لیڈر کی بہترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی اور جس دن ہمارے عمران مینسٹر صاحب نے پشک جو بیٹ کی ہے اس پہ بھی آپ نے نواز شریف صاحب کی جناب پکچر لگائی تھی ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی جب یہ نوپاسٹ ہوگی ہے اگر جناب یہ سلسلے چل نکلا تو یہاں پہ کوئی تقریر نہیں ہوگی اگر ڈریکٹ ہمارے لیڈر کو اس قسم کے جناب دیں گے آج ہم نے پڑے سبر اور تحمل سے جناب سپیکر یہ پہلی جزا یہ یہ جناب انپریسیڈنٹ ہے کہ بجٹ آپ کا ہے آپ گرمنٹ پارٹی ہے اور آپ اپنے بجٹ کی بجٹ کی سیشن کو آپ برک آٹ کر رہے ہیں جی پیزاد اسیمبلی کی تاریخ میں نے یہ جناب جب اس کام میں آپ نے جو ہمارے سینئر جدر ان کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی دفعہ یہ انپی ایس بن کے آئے ہیں اپنے میمبرز کو رونز بتائیں کہ جو بجٹ سیشن ہوتا ہے وہ بیلون کرتا ہے گرمنٹ پارٹی سے اگر کسی کو عمران خان کی تصویر سے جناب سپیکر تکلیف ہے تو یہ تو جناب ہوگی اپنے لیڈر کی تصویریں لگائیں اپنے لیڈیوز کے بینر لگائیں جناب سپیکر بجٹ کے جناب سپیکر اگر اپنیشن لیڈر کو سارو انٹرپ کریں گے سرین کو قتلی مگنے میں ان کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا گورمنٹ کی طرف سے کوئی بائی کارٹ نہیں ہوا اسی جواز کا اگر یہ غلط بات کریں گے تو ہمیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے ہمارے لیے محترم ہیں بلال یاسین صاحب جو گلی ہے بلال یاسین صاحب لے جن کو لیں سرین کو لیں جی سر جناب سپیکر میں اس اپنی بیجر سے تکلیف کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے انیرابل منسٹر فنانس کے پہلے پورشن کی طرف سے پہلے دو سفے ہیں جس میں انہیں نے گورمنٹ آف پنجاب اور اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ ہی کہا ہے میں نے جناب اس پر میں ضرور بات کروں گا ہمارے محترم نظیر صاحب نے فرمایا ہے جناب سپیکر کہ انہیں آٹھ سیبرزی کو جناب سپیکر منڈٹ ملا ہے عمام کا منڈٹ ملا ہے میں جناب سپیکر یہاں پہ یہ کریکشن کریں گا ضرور مجھے کرنے چاہیے کہ یہ عمام کا منڈٹ نہیں چاہ جناب سپیکر یہ فارم سورٹی سیون کا منڈٹ چاہ جناب سپیکر اس کو آپ عمام کا منڈٹ نہیں کہہ سکتے جناب سپیکر ہمارے ساتھ جو ظلم شروع ہو تھا ٹری پولڈ کے ویڈن سے لے کے تو آٹھ فیبرری کی رات گیارہ بجٹ کے بعد جو کام شروع ہوئے یہ جناب سپیکر اُس کے نتیجے میں یہ فارم سورٹی سیون کے نتیجے میں جناب سپیکر یہ گومن بیٹز ب TIME اگر جناب سپیکر اگر یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا تو میں آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت ہوتی بجاہی سے ملے جناب سپیکر ہمارے پروزر سکینٹرز کو جناب سپیکر چھپایا گیا اغواہ کیا گیا جناب سپیکر ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں جو آروج میں زیادتیاں کی یہ بیسیکلی آروج کا جناب سپیکر الیکشن تھا اور آروج کا الیکشن بھی رات جارہ بجے کے بعد جناب سپیکر شروع ہوئے تو میں ایک یہ کلیر کر دوں کہ یہ فارم فورٹی فائی بالے نہیں ہیں یہ فارم فورٹی سیون کی جناب سپیکر پرمنٹ ہے اور عوام نے جس طریقے سے جناب سپیکر بجلا لیا ہے عوام نے جس طریقے سے جناب سپیکر بجلا لیا ہے آج فیبرری کو آج اس کا نتیجہ ہے کہ پورا ملک اس وقت مران خان کی آواز بنا ہوا ہے جناب سپیکر جانے نہ جانے دل ہی نہ جانے باقس دسارا جانے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر آپ میں نگران گومنٹ کہیے تو میں نے بجٹ بنایا چاہتا ہے میں اس کو سبیتے ہیں جناب سپیکر کہ نگران گومنٹ کے بجٹ کو یہ قدر دے رہے ہیں جناب جو کہ سو پر نگران گومنٹ سی اور نو مہینے جناب سپیکر ہو نگران گومنٹ چلی چوانیس سو اسی ارب روپے کے جناب سپیکر یہ بجٹ ہے اس میں جناب سپیکر میرے یہ ہمارے لا نگران گومنٹ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سیوئر ہے تو ان کو بھی میں نے ان سے بھی مشہورہ کیا تو میں اپنا ریکارڈ ضرور کروائیں گے اور جناب سپیکر احتجاج کہ یہ سارا کام ہی ہم جناب سپیکر غلط کر رہے ہیں ہمارا جو کام شروع ہوئے جناب سپیکر آٹھ فیبرری کی شام کو آئی دن تک نئی کام چلا رہا ہے جناب سپیکر پہلے انہوں نے ہمارے سے جناب سپیکر سیٹیں چھلی اس کے بعد جناب سپیکر ہماری ریزرف سیٹ چھلی گئے اور یہ سارا دن بوز کیا گیا اور اب جناب سپیکر ان کی توجہ میں آئین کے 126 آرٹیکل 125 کی طرف جلانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ موجودہ حکومت نگران حکومت کے صرف چار ماہ کا بجٹ پاس کر سکتی ہے اسے زیادہ جناب سپیکر نہیں کر سکتی یہ ایک اور یہ ایک اور ان لیگل کام ہونے جا رہا ہے یہ تسلسلہ ان لیگل کاموں کا جناب سپیکر جو آج سے نو مہینے پہلے شروع ہوئے ہیں جناب سپیکر تو میں اس میں یہ بھی عرض کرنے جاتے ہیں آئین کے 24 کے چاہے آئیٹیکل 224 کے چاہے تو آپ بند ہیں کہ اسیمیلی ڈیزولف ہونے کے بعد ہمیں الیکشن کروانا ہے 90 ڈیز میں جناب سپیکر کیا الیکشن بارہ جنوری کو پیجاد اسمبلی جناب سپیکر بیزولف ہوں سی کیا الیکشن تیر میں ہی نہیں ہوا جناب سپیکر آپ خود سارا ہاؤس بیٹھیں یہ دیکھ لیں ہم سارے ان لیگل کام یہ آپ کا ان لیگل کام دور کے تسلسل ہے ہم دوسری کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہ ریکارڈ پر لانے چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آئین شکری کو برقرار رکھے ہوئے جناب سپیکر ہونا تو یہ چاہیے چاہا کہ ہم جنہوں نے یہ آئین کو توڑا ہے جس میں الیکشن کمیشن ہے مدعان حکومت ہے ان پہ جناب سپیکر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تھا ہم تو ان کے کبر دے رہے ہیں لیگل کبر دے رہے ہیں جناب سپیکر